بزار کی حالیہ گراوٹ سے نویشکوں کے پورٹفولیو کی صحت بگڑی ہے لیکن یہ کریکشن بزار میں نئے سرے سے نویشکے موقع بھی لائیا ہے پورٹفولیو کی صحت کا چیکاب اور اس کی تندرستی کے لیے دوا دینے کا یہ صحیح سمیں ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سیکٹر شیئر یا نویشکے طریقے ہیں جو پورٹفولیو کے لیے سنجیونی ثابت ہوں گے اور دیس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسیمند بروکر جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹراجی تریج میں وہے بھی صرف 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جیرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر تو پورٹفولیو کی سنجیونی اب وہ سنجیونی تو آپ کو یاد ہوگا وہ ماجیکل حرم اور اس سمیں بھی ضرورت ہم لوگ کے پورٹفولیوز کو ایک سنجیونی کی ہے ایک ایسی بوٹی ایک ایسی جوا جو ہمیں ہمارے پورٹفولیو کو دکتوں سے ہو باہر دے اور اس سمیں دوا کا کام دوا بنانے والی کمپنیاں ہی کر رہی ہیں جی ہاں فارماسوٹیکل سٹاکس اور آپ نے دیکھا کہ پچھنے کچھ دنوں سے کیا گزب کی گھرداری کیا گزب کا آؤٹ پرفارمنس دیکھنے کو مل رہا ہے اس پورے فارما سپیس میں اور اس پینڈیمک نے کافی عد تک ہم لوگ کی سوچنے کا طریقہ بدل دیا ہے تو لوگوں کا سوچنے کا نظریہ بدلا ایکوٹی مارکٹس کو لے کر انویسٹر کے پرفرنسز شفٹ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے فارماسوٹیکل کی شرونگ ڈیمانڈ وہ تمام دواوں کی خبریں آتی ہوئی اور ان سب کے بیچ میں فارما سٹاکس کے لیے ایک اور اچھی خبر کہ اپروال جو ہیں وہ لگاتار پڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ریگولیٹرز کو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ان فارماسوٹیکل کمپنیز کی تو ایسے میں کون سے وہ فارما سٹاکس ہیں جو آپ کو لمبی عبدی کے لیے اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنانا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اور اسی میں مدد کرنے کے لیے یہ پورٹفولیو کی سنجیونی ڈونڈنے کے لیے جیوچیٹ فرانچل سرویسز کے گورانک شاہ اور ساتھ ساتھ ویلیم او نیل کے میریش جوشی یہ دونوں ہماری مدد کرنے والے ہیں اور ضرورت ہے ان دونوں کی ایکسپورٹیز کی کیونکہ فارماسوٹیکل وہ سپیس ہے جہاں پہ دوا کا نام لینے پرناؤنس کرنے میں بھی ہم اور آپ کو دکت ہوتی ہے تو فنڈمنٹل تو بھول جائیے ان کمپنیوں کے کہ ہم لوگ پتہ کر پائیں اسی لئے ان دونوں کی ضرورت ہے ان دونوں کی ایکسپورٹیز کی ضرورت ہے اچھے ان سے کچھ چنندہ سٹاکس مانگیں گے ہم لوگ لارج کیاپ میڈ کیاپ سپیس کے جو ان کو لگتا ہے for the very long term یہاں پہ کھرداری یا کھرداری ورڈ گلت ہوتا ہے اس بزار میں ایکمیلیٹ کرنے کے موقعوں ہوں گے ہر ڈپ میں خرید کر چلتے چلیں تاکہ لمبی افدی میں بہت فائدہ ہوگا ان سے سٹاک سپیسویک کرنیتی جال لوں اس کے بعد ایک اور ایکسپورٹ کو جوڑوں گا اور وہ ہوں گی پی پی انویسمنٹس کی پوجہ بھنڈے جو خاص طور پر میوچول فنڈ پہ پہنی نظر رکھتی ہے اور پوجہ سے پھر ہم لوگ جانیں گے کہ اگر فارماسوٹیکل کے سٹاکس پہ دعاو نہیں لگانا ہم اور آپ پھوڑے رسک آورز ہیں فنڈ ونڈز کے تھوڑ جاتے ہیں تو ایسا کونسا سب سے بہترین فارما فنڈ ہے جو ہم لوگ کو خرید لینا چاہیے اس سمیں تو یہ ہوگا آج کا اگلے آدھے گھنٹے کا آئیڈیا اور بیسک لوجک اور گران سر کئی سالوں کے انڈر پرفارمنس کے بعد ہم فائنلی دیکھ رہے ہیں کہ اس پیس میں کچھ خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے انڈر ویلیوڈ پاکٹ تھی اور انڈر ونڈ پاکٹ تھی اب فائنلی لائم لائٹ میں آ رہی ہے تو سمیں تو صحیح ہے نا فارما سٹاکس پہ دعاو لگانے کا بہت بہت دھنیواد آشش جی اور آپ سبھی کو شب دن ہمارے طرف سے تو جب سے یہ بیماری چین میں پیدا ہوئی اور وہاں سے پھر پائی گئی تب سے کافی لوگوں کو چنتا ہے اور ہم اور آپ اوپر والے سے یہی پراتنا کر رہے ہیں کہ اس بیماری کی یا تو دوا دے یا تو کوئی دارو دے لیکن کسی بھی طرح سے اس بیماری کو مٹانے کے لیے کوئی راستہ نکال کر کے دیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا سواست شیتر ہے اور جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں سبھی لوگ اس بیماری کا توڑ نکالنے کے لیے جلد ہی اس کا کوئی اوپائے سامنے آئے ایسے اوپر والے سے پراتنا ہے تو سمیہ تو آشش ایسا ہے کہ کافی لمبے سمیہ سے ہم اور آپ جڑے ہوئے شہر بازار سے اور میرے پری امیتر مہیوریش بھی شہر بازار سے کافی لمبے سمیہ سے جڑے ہوئے ہیں سمیہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے میرے لیے میرے میری بات سے کافی حد تک واقف ہوں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں شہر مارکٹ میں اور کہاں پر نیویش کرتے ہیں اور کتنا سمیہ دیتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ اس بیماری کے روپ میں ایک آشیرواد کے روپ میں اُبھر کر کے آئی ہے یہ بیماری جنکہ فارما شیطر پر کافی لمبے سمیہ سے یہ خود ایک بیمار چل رہا تھا شیطر اور اب جا کر کے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ روجہان اچھا ہے تو ہمیں تو لگ رہا ہے شیطر اچھا ہے لیکن انہی کمپنیوں پر آپ توجہ دیں جہاں پر کورپریٹ گورننس اچھی ہو کمائی کی جو آسار نظر آتے ہیں نتیجوں کے آدھار پر وہ اس پشت روپ سے سامنے دیکھتے ہیں ہاں ہاں بلکل شیطر اچھا ہے لیکن تھوڑا سا سٹاک سپیسوک ہونے کی ضرورت ہے تو اب ایسے میں کون کون سا سٹاک سچننے سیدھے اس کڑی کی شروعات کرتے ہیں اور مہیرش پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک فارماسوٹیکل سٹاک لارچ کیپ سپیس سے جو سب سے زیادہ آپ کو پسند آتا ہے جو ہم ریٹیل کو یہاں پہ یا یہاں پہ کسی بھی گراؤٹ میں ایکیومیلیٹ کرنا چاہیے اور نشن تھوکے بیٹھ جائے اگلے تین پانچ سال ڈاؤن دا لائن پورٹفیلیو کی سنجیبنی کے طور پر وہ ایکٹ کرے گا موننگ آشیر جی پہلے تو میں گوران جی سے بلکل سہمت ہوں جو انہوں نے اپنے اپنی ریمارکز دیئے تھے اور دوسرا جو آپ نے جو ٹاپک چنائے جو سنجیبنی اور جو پورٹفیلیو کی سنجیبنی ہونی چیئے مجھے لگتا ہے جو موڈی صاحب نے سنجیبنی دیئے ٹرم صاحب اور پوری امریکہ کو جو ایک ڈائیور سیوکیشن تھا انٹرمز اینڈیا اور چائنا اگر ٹرم صاحب کو چائنا کی طرف ریٹالیشن کرنا ہے تو دس اید بیسٹ ویٹو دو ایٹ انڈیا فارمسوٹیکلز جتنے کنسرنز ہیں انڈیا فارمسوٹیکلز اپرویلز دے دے انڈیا فارما اینڈیا فارما اینڈیا فارما اینڈیا فارما اینڈیا فارما جہاں تک سٹاک سیلیکشن یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اپرویل شاید ایف آئی ٹونٹیون میں ملے پر جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ فاسٹ ٹریک جو ہو رہا ہے پورا ایف ڈیا کی طرف سے ایک ایک ارنگز میں زمبرتست پراؤ لائے گا دوسرا اینڈیا انڈیا فارما اینڈیا فارما اینڈیا فارما اینڈیا فارما جو اب دوائی کے نام بول رہے تھے شاید ہمیں بھی پرانس کرنے تورہ ڈیفکلت ہوتا ہے پڑا اینڈیا ساری انسٹوٹیشنل دوائیاں along with جو ایک اروجین ہم نے سنسپار اور والترون میں دیکھا تھا یہ کچھ offset کر لے گا with key launches coming through an Indian phronic business coolting up گوہ کے facility اگر اپرو ہو جاتی ہے یا resolve ہو جاتی ہے اگلے دو تیمائیوں میں مجھے لگتا ہے کہ اگر دنگز اگر دنگز اپریٹ سپرلائی ایک لیے پرائیس میں تھے before the move has happened for the sector as a whole but جو کی launches اللہم یا سکیو یا کہیں کہ ایتھک earnings possibility اور جو specialty pipeline ہے along with R&D expenses kept at 7-7.5% یہ earnings کو ایتھک زبرتس گروہ ہوتی سکتے ہیں جو EPS 24-25 سن کے لیے سپلا کے لیے 27-28 and tremendous improvement in ROE سن کا double ڈیجٹ پا جا سکتا ہے سپلا کے ساترہ اٹھا پتیش اٹھا سکتا ہے کے لیے 3 برشوں میں اگر پلانٹس میں approvals سونے اور ایتھک 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 ریشو improvements along with I think reasonable balance cheats that equity کے طرف سے ایتھک یہ ساری چیزیں اگر پلانٹس میں approvals آ جاتے ہیں تو I think سونے میں سوہاگ ہو جائے گا اور ایتھک 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 یہ دونوں سٹوپ شاہر large caps پا بڑی ایتھک تو یہ Trump ساپ کی tweets increase partnership pharmaceutical کی اہمیت جو آپ global landscape میں بڑھنی ipka labs کے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا import alert لگے تو اس کے plants پہ لیکن ضرورت تھی US کو import alerts temporarily کھول دیے گئے اس طرح سے لوگوں کے اہمیت سمجھ marion plants کی تو دو large cap stocks ہیں سپلا اور sun pharmaceutical جو آپ کو اپنے portfolio رکھنا چاہیے اور interestingly ان میں سے ایک سٹاک گھرانک سر کی پسند ہے large cap space میں تو ایک consensus بن رہا ہے ہم اور آپ سا اور بھروس بڑھے گا اس ٹاک میں سپلا کو زیادہ توجہ دینے چاہوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بنتی کرنا چاہوں گا آپ کے سبی درشک کو اور نیویش کو کافی چل چکے ہیں یہ سارے سٹاک جو میں اور شاید میوریش جو بات کرنے والے ہیں میری ایک رائے یہ ہوگی کہ یہ جو ہم سجاو دے رہے جس پر چھلانگ لگا کر کوئے میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لائیف جاکٹ بہن کر اترنا ہے کیونکہ ایک طرف آنکھ دریہ ہے دوسری طرف گہری کھائی ہے تو آپ کو سنبھل کر جانا ہے تو شروع کرنی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے بازار میں گراؤ آتی آنے والے سمیہ میں تو اس کا لاب اٹھا کر کے موقع کو فائدہ لے کر کے اور جوڑنا چاہیے میں سہمت ہوں جو بھی وشلیشن میوریش نے کیا ہے اور حقیقت میں یہ بتاؤ میں نے کل رات کو جب یہ نام دیا سے 52 کا اوٹ ستر بھی چھو تو جیادہ جلدبازی نہ کرے کمپنی اچھی ہے کشتوں میں نوش کرے سپلا وہ سٹاک جو کنسنس کے طور پر مرج ہوتا ہو اور یہ صح ہے فارما سٹاک میں اور خاص طور پر سپلا جیسے سٹاک میں تو گزب کا موو گزب کا اوٹ گریں گے تب آپ اکیومیلیٹ کریں ان سٹاک 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 جب تین سال سے لگاتار آئی سیو میں چل رہا تھا پورا فارما سیکٹر تب یہ ایسا سٹاک تھا جو کافی صحت سے درست تھا اور تیمائی در تیمائی نتیجے بھی اچھے آ رہے تھے میں بات کر رہا ہوں طور فارما سٹاک کی اور میں سہت صدیر رہی اور فارما شیط رہی خاص کر جس طریقے سے بیماری کا سامنا اب کر رہے اور شاید آنے والے بھویش میں کرنا پڑے گا پہلے تو corporate governance نتیجوں کے آدھار پر اور جس طریقے سے یہ جو پرستیتی ہے اس میں پریورتن ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھولی فارما شیط رکی کمپنی میں اگر آپ کو نیویش کرنا ہے تو ایک اچھی کمپنی ہے لیکن یہاں پر بھی رنگ 30 پس روپ سے شام رکھنی چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اپنا نیویش بڑھانا چاہیے گراوٹ بلکل ٹھیک یہ بات مان کے چلیے ہم لوگ ہمیشہ کہتے تک خرید خرید آج آپ نے ایسا کچھ بائے بائے کر سکرین پر آتا ہو نہیں دیکھا ہوگا اور کوئی ٹارگٹ نہیں دیا ہوگا بارہ مہینے کا لوجک یہ جیسے لازم ٹائم بھی ہم نے شو کر رہا تو دی ای مینشن کر رہا تب بھی مینشن کر رہا تک ملیشن زون میں رکھی کانٹر سو گراوٹ میں خرید جلیے اور پھر لمبی عبدی کے لیات لگتا ہے اچھا out performance سٹاک ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ڈیلیور فارمسوٹیکل ملک پہ سٹاک رکھی گراوٹ کروں گا آگے لیکن مغریش آپ کا ملک بیسٹ پریفر بیٹ کون سا ہوگا بلکل تو آپ سے آشیش اور گوڑنگ سے بلکل سہمت رکھیں اور آپ کی بہت زبردست ہے پیچھلے مائے میں جو یو ایس پومیلیشن بزنس ہے وہاں پہ پیچاس انڈیز آر سٹیل پنڈ اپروول اور وہاں پہ جو ایک مارجن گروت آر سکتے پرائیسیng جو کافی فارمسوٹیکل کو پرائیس ایروجن کا دکھرا ہے یہاں پہ شاید انکی جو کی پڑکس ہے وہاں پہ شاید انکو ایروجن نہیں دکھرا ایٹ لیس پیار فیوچر تو کئی نا کئی مارجن سکتے بین 19 20 پرسند رہنج پچاس پچپن ڈی ایڈ جہاں پہ آٹھ سی ڈی سکتے ہیں اکلے کچھ دمائیوں میں اندین بزنس ان ایس موری ایس سکتے یعنی سکتے ان ایس کے ساکتے بیو اکلیش ورہو تو کہے نا کئی کئی شیئی درستی ڈی ڈی روی پ outs ہے رس ڈی س Reach ہے ایسا تو یہ دیکھیں یہ بہترین فارماسوٹیکل سٹاکس ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یہاں سے فارما میں جا آؤٹ پر فارمنس سے لائکلی کنٹینیو رہے گا ان سٹاکس کو اپنے رڈاہ پر رکھیں اپنی پریڈنگ سکرین پر رکھیں انویسمنٹ کے لیات سے اکمیلیٹ کرتے ہوئے چلیں اچھے میننگفل ریٹرنز یہ سٹاک دے سکتے ہیں لارچ کیاپس میں سن فارماسوٹیکلز اور سپلا جیسا کاؤنٹر ایڈا پر اتنا ہے اور میٹ کپس کی دو اور انٹریسٹنگ سٹوریز ہے ٹارنٹ فارما اور آلکم لیبورٹریز اور جو تمام ریشنلز ہمارے ایکسپورٹس سمجھائیں یہ وہ سٹاکسیں تو تگڑا میننگفل آؤٹ پرفارمنس آنے والے سمیں میں آپ کو دیکھے جائیں گے اس نوٹ پر گورانگ سر اور مہیریش آپ دونوں کا بہت بہت دنواد آج وقت نکالنے کے لیے میں اب بھریک لینے جا رہا ہوں اور بھریک کے بعد اس پار ہمارے پاس پی بی انویسمنٹ کی پوڑا بھنڈے ہوں گی اور پوڑا سے سپیسپیکلی آپ نے سٹاکس ڈونڈے ہم نے جو سٹاکس پر باتشید کریے ایک بھی کلپ ہو سکتا ہے ایکسپورٹ سے تو چونکے لے کر آئے ان پر داؤ لگائیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کی میوچول فنڈز کے ذریعے ایکسپوزر لیا جائے پورے فارما سٹاکس میں تو آپ تھوڑی اپنی رسک ڈیبرسیفائی کر لیتے ہیں ایک باسکٹ آف سٹاکس میں ایک ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پر ایسے میں وہ سٹیٹورل تھیم والا کون سا وہ فنڈ ہوگا جو فارما میں سب سے پریفارڈ بیٹ ہو سکتا ہے ہم لوگ کے لیے وہ بتاؤں گا آپ کو پوڑا بتائیں گے انفیکٹ آپ کو پھر ایک کے اس پار یدی آپ لوگ باجار میں ٹری دنگ یا نیویس کرتے ہیں اور ابھی بھریک ریج کے نام پر اپنی ہجاروں روپے برباد کر رہے ہیں تو اب بدلیے اور دیس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسیمند بروکر جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انٹراجے ٹریڈ میں وہے بھی صرف 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جیرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کریں ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں پورٹ فولیو کی سنجیونی کی یعنی کی وہ بہترین فارماسوٹیکل سٹاکس جو آپ کے پورٹ فولیو میں سنجیونی جیسا کام کر سکتے ہیں لائف پردان کر سکتے ہیں اچھے ہینڈسوم ریٹرنز دینے کا دمکم رکھتے ہیں وہ فارما سٹاکس ہم نے کچھ لارچ کیاپ مٹک فارما سٹاکس کی بات کری تھی اور دھے رہا ہے آپ اس پیس پہ پڑھئیے ایف ڈی سی جیسی کمپنی جو آپ جو اورس کا گھول اورل ریہیڈریشن سالس کا گھول وہ الیکٹرال وہ بنانے کی وانوں در لیڈنگ کمپنیز ہے دنیا میں ایسے آپ پڑھیں گے تو بہت ساری فارماسوٹیکل کمپنیز آپ کے ریڈار پر آنگی چاہیے جو واقعی یہاں سے بہت مینیفول ریٹرنز دے سکتی ہیں لیکن اب ایک باسکٹ کی بات کر لی جائے ایک میچول فنڈ کی بات کر لی جائے پہلے تو پوجہ کو جوڑی جدہا سکرین پر لے کر آئیے پوجہ ہے یہ پہلے تو ہی بتائیں آپ لوگ جب اس سمیں اپنے کلائنٹس کو فنڈ وغیرہ بتاتی ہیں thematic فنڈ سیکٹورل فنڈ تو اس سمیں آپ لوگ کے ریڈار پر بھی فارما سپیس ہے کیا جی بلکل جیسے آپ ہمیشہ ہم پورٹفولیو کی بات کرتے ہیں آشیش تو کنسولیڈیشن جب ہم پورٹفولیو کا کرتے ہیں جس میں سارے سیکٹورز آتے ہیں majorly large cap mid cap multi cap آتے ہیں ویسے ہی سیکٹورل فنڈ جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ 5 to 10 percent of you know of your portfolio ہونا چاہیے جس میں ہم بانکنگ کو at all times involve کرتے ہیں اور فارما بھی کرتے ہیں depending on ہونسے time یا ہونسے cycle میں ہم اسے انٹر کر رہے ہیں جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے کیونکہ USFDA approvals اور کافی سارے price challenges کی وجہ سے یہ سیکٹر اتنا اُبھر کے نہیں آیا تھا لیکن SIP کے لیے ہم جب یہ سیکٹر کو چونتے ہیں تو بہت اچھا سیکٹر ہے کیونکہ near term میں if you see three to five years کے horizon میں آپ کو اچھا خاصا price average مل جاتا ہے اور جو اب current scenario ہے جب بھی investments کی بات آتی ہے اور current scenario کے حساب سے جب ہم future you know sectors کے حساب سے planning کرتے ہیں تو فارما ابھی کے لیے definitely ہمارے radar میں ہیں in fact اب دیکھیں گے کافی large cap mid cap funds جو ہیں اس میں بھی fund managers نے فارما کا exposure بڑھا دیا ہے میں یہ کہوں گے کہ صرف covid-19 میں ایک ریزن نہیں ہے بات کیونکہ domestic reasons بھی ہیں فارما industry کے لیے کیونکہ جو lifestyle diseases ہیں وہ ویسے بھی بڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ life expectancy بڑھ گئی ہے اور current age جو lifestyle diseases کے ہم بات کرتے ہیں ڈائیابیٹیز، ہائپرٹینشن، وہ age اتنی جلدی ایج سے شروعات ہو جاتی ہے کہ ان سارے چیزوں کی ضرورت ہمیں جلدی سے ہی آ جاتی ہے اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ essential services کی بات کرتے ہیں تو فارما یا ہیلتھ کیر ایک ایسا سیکٹر ہے جو essential services میں بھی آتا ہے ٹھیک بہتا ہے فارما فوکس فنڈ ہیں ہیلتھ کیر اور فارما فنڈ ہیں اگر ایک کوئی چننا ہو آپ کی سب سے پریفرڈ بیٹ سب سے اچھا فارما فنڈ کونسا ہے دیکھئے اشیر یہاں پہ ایک چیز اور کہوں گی جو میں نے miss out کی فارما فنڈ یا فارما سیکٹر کے لیے کیونکہ COVID-19 کے awareness کی وجہ سے آگے آنے والے سالوں میں لوگ زیادہ پریفرنس دیں گے ہیلتھ کیر کو یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے دوسری جو دو تین ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہیں کیونکہ انڈیا ایک exporter ہے جنرک ڈرک کے لیے سیکنڈلی جو پریزنگ ہے وہ کمپیٹیٹیو نیس کے حساب سے 40% کم ہے دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے سامنے اور جو ہم پریز ایکویٹی ریشو دیکھتے ہیں وہ بھی پچھلے کچھ سالوں سے ابھی آدھائی سی بھی کم مل رہا ہے تو ایک چیپ پریز پہ آپ کو مل رہا ہے تو بہت اچھی اپورٹنیٹ ہے انفیوز کرنے کے لیے SIP for next 2-3 years اگر آپ سٹی پی روٹ لے رہے ہیں جو میرا بیٹھ ہے جو فارما میوچل فنڈ کے لیے اس نپون انڈیا فارما فنڈ اس کا میجر ریزن یہ ہے کیونکہ اس فنڈ کو پندرہ سال ہو گئے ہیں تو کافی ایکسپیرینس دیکھا ہے جو فنڈ مینجر ہیں انہوں نے کافی ایکسپیرینس اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے جو بھی والٹائل پیئرز ہیں اس کو پار کیا ہے سیکنڈلی ہر والٹیلیٹی میں انہوں نے بینچمارک کو بیٹ کیا ہے ہم کی ریٹرنس بینچمارک کو بیٹ کیا ہے فنڈ کی سٹراتیجی دیکھی جو ڈمیسٹک انٹرنیشنل اور ہم کہتے ہیں جو ریسرچ اور مینفاکچرین سیکٹر ہے اس میں بھی نویش کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھا جائے تو انہوں نے انسپشن سے اب تک نویش کرتے ہیں جو ریٹرنس کے بارے میں جو ریٹرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ریٹرنس جو ہے اوٹ پر فورم پچھلے تین سے پاچ سال میں جتنے بھی چالنجز دیکھنے کو مل رہے ہیں فارما سیکٹر میں اس میں بھی وہ نیگٹیو ریٹرنس نہیں گیا ہے وہ فنڈ میرے حساب سے آپ نے بریک کے پہلے جو بات کی فنڈ کی لارج کیا میڈ کیا ایکویلٹی این لارج کیا میڈ کیا جا رہا ہے اس پنڈ میں اور سمال کیا میں آپ دیکھیں گے اراؤنڈ 13 تو 14 پسنڈ سمال کیا میں ہے تھوڑا بات پورشنڈ کیش میں بھی رکھا ہے تاکہ کچھ اپورچنٹی آئے مارکٹس میں تو وہ نیویش کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا لارج کیا سپیس میں جیسے سن فارما سپلا ہے میڈ کیاپ میں جیسے آپ نے علکیم لبرٹری ہائیروکیر یہ سارے آپ کو اس فنڈ میں دیکھنے کو ملیں گے ہیلتھکیر ہے یا پھر ہوسپٹلز یہ سارے آپ کو سیکٹرز اس فنڈ میں دیکھنے کو ملیں گے نمبر ٹو میں یہ کہوں گے کہ اگر جیسے ہم بات کرتے ہیں 5-10% آپ کا پورٹ فولیو فارما میوچر فنڈ میں آپ آپ ڈیفنیٹلی نویش کر سکتے ہیں تو آپ سائی پی روٹ لیں یا لام سم لیں جیسے آپ نے مینشن کیا آشیش کے ہمیں اس کو اکیوملیشن کر کے رکھنا ہے اور صحیح ٹائم کا ویٹ کرنا ہے میوچر فنڈ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اکیوملیٹ کرنے کی آپ کو ٹائمیں نہیں سمجھ میں آتی تو فنڈ مانیجر اسی چیز کیلئے ایکسپرٹیز ہے ان میں تو وہ سارے یوں سٹاکس کو ٹائم کر سکتے ہیں اور ہم ایز ان انبیسٹر اسے آرام سے بیٹھ کے آپ اس میں اس فنڈ کے بیسٹ پرائزنگ کا لفت اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے میوچر فنڈ کا چناف کر سکتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہاں تو بلکل ٹھیک تو ایک بہترین فنڈ ہے نپون انڈیا فارما فنڈ اس فنڈ کو اپنے رڑا پر رکھئے گا جو یہ دیوی سب بڑی دگج کمپنیز میں پیسہ لگانے کا آسان طریقہ ہو جائے گا ہیلتھ کیئر پروائیڈرز میں بھی پیسہ لگ جائے گا آپ کے تو یہ بہترین موقع ہوں گے اور اس میں سائی پی کے ذریعے چاہے تو آپ نویش کر کے چلیں پوچھا آپ کا دھنیوار اور کونکل میں ریپ اپ کرنا چاہوں ڈیکٹر سب سکرینز پر دکھائیے گا دوستوں اس کے سب سے اچھے بڑے حالی میں دیش کے ایک بڑے بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹالہ کیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک ڈسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئے گا